ایک سو پچیس آیتیں پڑھ چکے ہیں آج ایک سو چھبیس نمبر سے ہم شروع کر رہے ہیں اس بات کو بھی یاد رکھو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے یہاں جو بشندے ہیں رہنے والے ہیں ان کو سمرات کی قسم کا رزق عطا فرما ہر اس شخص کو جو ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درست میں میں نے بات کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اطاعت کے آخری درجے پر کھڑے ہیں وہ بل لفظ پیروی کرتے ہیں اور اس میں جھجکتے نہیں ہیں سوچتے نہیں ہیں ڈاوہ ڈول نہیں ہوتے ہیں تو یہ ان کے ہاں جو جذبہ ہے اس کی وجہ سے پھر وہ ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں چنانچہ اوپر کہا گیا تھا کہ آپ کو امام بنایا گیا ہے تو آگے سے بھی درخواست کی کہ میری اولاد بھی تو اللہ نے فرمایا کہ میرا اہد ظالموں کو شامل نہیں ہوگا اب دیکھئے انہوں نے کہا کیا کہ رزق کی دعا کی اور کہا کہ ان کو رزق ملے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس سے اب جو ان کی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو ہے خدا کے حضور جو بندگی کا ان کا ایک شان ہے وہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے لئے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اب میں دعا ہر ایک کے لئے مانگوں صرف ان کے لئے مانگی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ میں صرف ایمان والوں کو رزق دوں گا بلکہ کافروں کو بھی دوں گا لیکن بس اسی دنیا کے لئے اس دنیا میں دے دوں گا اور اس کے بعد پھر ایک بڑے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اب اس آیت میں جو چند اہم چیزیں ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں پہلی بات یہ محسوس ہو رہی ہے کہ یہ شہر جو تھا اس میں پہلے سے لوگ رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ صرف اپنے بچوں کو یہاں نہیں چھوڑا ورنہ کہنا چاہیے تو میری اولاد کو رزق دیں کہا گیا کہ یہ شہر ہے اس شہر کے باسیوں کو رزق دیں یہ ایک لازمی اشارہ نہیں ہے لیکن بہرحال بات نکلتی ہے تو ایک تو یہ بات نکلتی ہے دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو من السمرات کا ذکر ہے یہ سمر کا جو لفظ عربی زبان میں یہ قدیم زمانے سے آج تک یہ تجارت وغیرہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لوگوں نے اس کا عام طور سے پھل ترجمہ کیا ہے لفظ کے اعتبار سے وہ بھی ترجمہ منتا ہے لیکن اصل میں مقصود یہ تھا کہ تجارت سے جو منافع ہوتا ہے اس کی ان کو رزق اتا فرما اور خانہ کعبہ کی وجہ سے بھی ایک سمرات کی نویت کا رزق ان کو ملنے والا تھا تو آپ یہ بھی شامل کر لیں پھل بھی شامل کر لیں کوئی انکار نہیں ہے لیکن اس کا غالب پہلو یہ ہے کہ وہ تجارت کے ذریعے سے اور خانہ کعبہ کے ذریعے سے جو سمرات ان کو ملنے ہیں وہ ان کے رزق کا سبب بنے چنانچہ خانہ کعبہ کے اردگرد صدیوں سے بازار لگتے تھے میلے لگتے تھے اس میں پھر ان کے لئے کمائی کا ذریعہ ہوتا تھا اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو آزمین حج کے جو سارے پیسے ان کو جاتے ہیں تو اس سے اس سرزمین کو ایک رسک ملتا ہے ٹھیک یہی سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے چلتا آ رہا ہے یہ اسی کی طرف اشارہ آ رہا ہے سمرات کا لاؤز اس لئے استعمال کیا گیا ہے ورنہ تجارت بھی بولا جاتا ہے کہ صرف تجارت نہیں ہے بلکہ وہ جو بھی منافع کے ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے وہاں موجود ہیں دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اوپر جو لا ينالو احد الظالمین ہے اس کے معنی کیا ہے کہا گیا نا میری ضروریت میں تو اس کے مقابل میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں کو رزق دے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو گویا ظالم آدمی وہ ہے اپنے بنیادی ترین معنی میں کہ جو اللہ اور آخرت کو نہیں مانتا ماننے کا مطلب ماننا ہے نہ کہ صرف یہ خیال ہونا کیسا ہوگا ایمان کے اور یقین کے بارے میں میں بات واضح کر چکا ہوں دو تین مقامات پہ یقین اور ایمان دراصل سوچے سمجھے باتوں کو ماننے کے معنی میں ہوتا ہے بے خیالی میں کوئی مان جانے کی بات نہیں ہوتی ہے یقین بھی بے خیالی میں ماننے ہوئی باتوں کو نہیں کہتے کہ بس یقین کر لیا میں نے نہیں وہ نہائیت محکم بات ہوتی ہے جس کے محکم ہونے پر میرا یقین ہوتا ہے ایسا ہی ایمان اس بات کا نام نہیں ہے کہ جی میں نے سنا تو مان لیا نہیں یہ نہائیت سوچا سمجھے بات ہوتی ہے بڑا پکا فیصلہ ہوتا ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے چنانچہ ہمارے ہاں میں نے ارز کیا تھا کہ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ من قال اللہ الا اللہ داخل الجنہ تو یہ ایمان لانے کے معنی میں تھا کلمہ گوھونے کے معنی میں نہیں تھا جو در موں سے کلمہ کہا وہ در جنت میں چلے گئے مطلب کہ جس نے جو قائل ہو گیا اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو یہاں یہ ایمان اس ہی معنی میں ہے کہ پورے پختہ ارادے کے ساتھ اللہ اور آخرت کو مان یہ جو دو ایمان ہیں یہ سارے ایمان کی جڑھیں ساری نیکیوں کی جڑھیں ان میں سے ایک ایمان ختم ہو جائے تو دین باقی نہیں رہتا اگر اللہ ہی نہیں ہے تو حساب کتاب کیا ہونا ہے باز پرس کیا ہونا ہے آت کا جدید انسان یہی کہتا ہے کہ بچ کائنات بن گئی بنتی رہتی ہے ٹوٹتی رہتی ہے نہ کوئی خدا ہے نہ کسی کو جواب دائی ہے نہ کوئی زندگی کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کے ایمان ختم ہو جائے تو تب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے آخرت اللہ ہو اور آخرت نہ ہو تب بھی نیکی کی دین کی کوئی ضرورت نہیں نیکی اور دین کی ضرورت اس لیے ہے کہ آخر پر پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے اس انجام سے بچنے کے لیے تو یہ دو بنیادی ایمان ہے اسی سے باقی ایمان پھوٹتے ہیں اللہ کی رسولوں کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی رسول ہیں اگر وہ نہ مبوض فرماتے قرآن نے کہا بھی یہ ہے اللہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جاتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نئی ہے تو تب بھی ہم مان رہے ہونے ہیں وہ اللہ کی ہونے کی وجہ سے مان رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی جب مبوض فرماتے ہیں اپنے رسولوں کو تو ان کے ہمارا ایمان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ خدا کے نمائن دے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں نیک عمل فرشتے آخرت یہ سب کچھ جو ہے وہ انہی دو ایمانوں سے پھوٹتا ہے اور جو کافر ہیں وہ اصل میں انہی دو کا انکار کر کے بنتے ہیں لیکن اس وقت اللہ کا انکار ہو جاتا ہے جب ہم اس کے رسول کا انکار کر دیتے ہیں اس کو میں ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ مثلا ہمارے ملک کے وزیر آزم صاحب اپنا ایک نمائندہ بیجیں اور وہ کہیں کہ یہ یہ کام انہوں نے مجھے کرنے کو کہا ہے ہم کہیں ہم نہیں بات مانتے تو اصل میں ہم نے اس نمائندے کی بات نہیں مانی کا انکار نہیں کیا وزیر آزم کا انکار کیا اس کے بیجے ہوئے آزمی کو ہم مان نہیں دے تو رسول کا انکار دراصل اللہ کا انکار ہے اس کی اہمیت اس وجہ سے بہت بلند ہو جاتی ہے تو یہ اب ظالم کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ دین کی بنیادی ترین حقیقتوں کا انکار کر دے اور پھر اس سے نکلنے والے نتائج کا انکار کر دے ان دو بنیادی ایمانات سے نکلنے والے نتیجے ہیں فرشتوں کو ماننا رسولوں کو ماننا کتابوں کو ماننا تو اگر کوئی آدمی ان کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ بھی دراصل انہی کا انکار کرتا ہے انہی دو چیزوں کا تیسری بات یہ سمجھ آ رہی ہے اس آیت میں سے کہ رزق کا تعلق نیکی سے نہیں ہے رزق کا تعلق نیکی سے نہیں ہے نیک سے نیک آدمی بدحالی میں زندگی تنگ دستی میں زندگی گزار سکتا ہے اور برے سے برہ آدمی یاشی کے ساتھ فیرون اور قارون کی طرح ہو سکتا کسی نیکی کا تعلق رزق کے کھلنے سے نہیں ہے رزق کے تنگ ہونے سے نہیں ہے یہ ہمارے ہاں بعض روایات جو مشہور کر دی گئیں ان کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں جائیں جب پہنچیں گے ہم تو میں وہاں جا کر واضح کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا قائدہ بنایا ہے اس کا کوئی تعلق ہمارے عامال سے نہیں رکھا اور بعض کاتھ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہماری محنت سے بھی نہیں رکھا وہ خدا کی اپنی تقدیر ہے وہ اسباب ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ ظاہری ہوتے ہیں مثلا جو آدمی کسی قانون کے گھر پیدا ہو جائے تو اس میں کیا محنت کی ہے وہ اتنی بڑی براست کا مالک بن جاتا ہے تو محنت بھی شرط نہیں ہے اور ہاں اسباب پیدا کرنا شرط ہو سکتی ہے کہ وہ اسباب پیدا ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم گھر بیٹھے رہے ہیں اور خیال کریں کہ ریس کا جائے گا وہ محنت کرنی اس پہلو سے محنت کرنی لازم ہو جاتی ہے تو ایمان یعنی پورا قرآن مجید خالی ہے کہ نماز بڑھو گے تو اس کھولوں گا روضہ رکھو گے تو تنگ دستی نہیں ہوگی خالی ہے اس اس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ جو آدمی صاحبِ سروت ہے وہ اللہ کو پسند دیدہ ہے بلکہ سورہ قحف بغیرہ میں اور سورہ زخرف میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی راستے پر چل پڑھیں گے تو میں کافروں کی سیڑھیاں اور چھتیں سونے اور چاندی کی بنا دیتا ہوں اتنا دیتا ہوں تو یہ ذابطہ ہے اس کا مطبعہ یہ ہے کہ ایک امیر آدمی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں برا ہو کافر قرار دے کر معاملہ صاف کر دیا گیا ہو سورہ قحف میں اس لئے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے تو میں کہوں گا میں نے تمہیں دنیا ہی میں تمتو کروا دیا تھا ساری چیزوں کا تمہیں نفع پہنچ گیا تم نے خوب لذت اٹھائی اب آج او اپنے انجام کے لئے تو اس لئے یہ خیال نہ کریں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اس لئے رجز کھلا دیا ہوگا ہے دوسرے امکان بھی اتنا ہی ہے کہ اللہ شاید ناراض ہو گیا ہوگا ہے مرانہ اصلاحی کہا کرتے تھے ہمارے استاد کہ جب لمبی دیر تک کوئی عزمائش نہ آئے تو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں اللہ نے بلا تو نہیں دیا کیونکہ اللہ نے بلا دی ہے اس لئے وہ آسان ہی آسان کر رہا ہے دنیا میں دینے کا فیصلہ کر لیا تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے تو اس طرح کے مقامات سے یہ حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جب موازنے میں دو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک جلل قدر رسول کا شاندار سوال تھا اللہ تعالی نے اس کے اوپر ایک حقیقت واضح کر دی کہ نہیں میں کافروں کو بھی دوں گا دیتا ہوں تھوڑے دیر کے لئے یعنی دنیا کے لئے پھر ان کو آگ کے عزاد کی طرف ہانک لے جاتا ہوں کھینچ لے جاتا ہوں تو یہ دنیا کا قانون ہے اللہ تعالی نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے اس طرح سے بنایا ہے تو وہ آدمی جو غریب ہے یہ نہ خیال کرے کہ اللہ ناراض ہے اور جو آدمی امیر ہو گیا ہے وہ یہ خیال نہ کرے کہ اللہ تعالی راضی ہے دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے دونوں کے لئے ایک مشکل اور ایک آسان امتحان ہو سکتا ہے لیکن بہت دونوں کے لئے امتحان ہے فقر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بیجتی کی چیز ہے اور فقر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عزمت کی چیز ہے وہ بھی آزمائش ہے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ میں جب اپنے بندے کو آزماتا ہوں تو اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں اور وہ کہتا ہے ربی احاناً کہ میں نے رب نے میری بڑی توہین کر دی حالانکہ آزمارہ ہوتے ہیں اللہ تعالی تو اس کو توہین نہیں سمجھنا چاہیے نہ وہ کوئی عزمت کی علامت ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور اول ہے نبوت سے پہلے وہ ایک امیر قبیر آدمی کا ہے حضرت خدیجہ کا جو حق مہر دیا ہے وہ آج میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور پھر حکمرانی کے تقاضوں سے آپ نے فقر کو اختیار کیا تو وہ فقر نیکی کی وجہ سے اختیار نہیں کیا اور ریاست کی وجہ سے اختیار کیا بگرنا آپ وہاں بھی امیر آدمی ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی کمی نہیں کسی پہلو سے بھی البتہ آپ نے صحابہ صفحہ کی ذمہ داریوں کی وجہ سے مہاجرین کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اپنی زندگی سادہ رکھی اور پھر ہمارے خلفہ راشدین نے بھی ریاست کی ذمہ داریوں کے حوالے سے یہی رویہ اختیار کیا لیکن عام آدمی کے لیے فقر کوئی عزت کی چیز نہیں ہے نہ وہ ذلت کی چیز ہے عزمائش ہے نہ اختیاری طور پر فقر اپنانا چاہیے جو کہ دین کا مطالبہ نہیں ہے کہ میں فقیری کی زندگی اختیار کروں ہم نے صوفیہ کے اندر بھی بڑے امیر لوگ دیکھیں اور غریب لوگ بھی دیکھیں علماء کے اندر بھی دیکھیں اور صحابہ کے اندر بھی دیکھیں اس لیے یہ کوئی نہ کمانے کی چیز ہے نہ کوئی حدف کی چیز ہے خدا کا فیصلہ ہوتا ہے وہ دینا چاہتا ہے تو دے دیتا ہے نہیں دینا چاہتا تو وہ نہیں دیتا البتہ ہمیں اپنی دیانتداری کے ساتھ کوشش جاری رکھنی چاہیے دنیا دار الامتحان ہے اور اس کے بعد نتائج کی دنیا ہے دار الامتحان میں دار الادل نہیں ہوتا یہ ہمیشہ یاد رکھی ہے یہاں سوالات ہیں سوالات کیا ہیں وہ ہماری تقدیر ہے اچھے برے حالات فسلنے کے مواقع سنبھلنے کے مواقع یہ سب کے سب امتحانات ہیں آپ کو بی بی اچھی نہیں ملی شوہر اچھا نہیں ملا آپ کو بہن بھائی اچھے نہیں ملے والدین اچھے نہیں ملے اچھے مل گئے یہ سب کچھ امتحان ہے آپ کو ملازمت نہیں ملی آپ کو کاروبار نہیں ہوا مل گیا کاروبار ہو گیا جوب ہو گئی یہ سب امتحانات ہیں کوئی چیز بھی یہاں کی ایک ایک سانس جو آپ کو یہ نصیب میں لکھی ہوئی ہے وہ امتحان ہے یہاں جزا نہیں ملتی یہ وہ غلط فہمی ہے اس کو ظاہل ہونا چاہیے کہ یہ دنیا اللہ تعالی کی رحمت کیوں نہیں ظاہر ہوتی ہے نہیں اس نے امتحان کے لئے بنائی ہے یہاں سوالات صادر ہوتے ہیں question papers میں لکھے ہوئے questions ہیں یہ میری بہن ہے بڑی سخت قسم کی ہے یہ میرے لئے ایک مشکل سوال ہے یہ میری والدہ ہے بلکل ہی سادہ لو ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی کیسے سنبھال ہیں یہ بھی امتحان ہے آج چوری ہو گئی یہ گھر میں یہ بھی امتحان ہے آج پیسے آ گئے ہیں گھر میں یہ بھی امتحان ہے کوئی چیز امتحان سے باہر نہیں ہے تو یہاں پر reward نہیں ملنا سوائق کافروں کے جس کو اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں صرف کافروں کو ان کی نیکیوں کا reward دنیا میں ملنا ہے کیونکہ کافر بھی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں کوئی ماں کو سنبھالا ہوا ہے کوئی باگ کو کوئی رشتہ داروں کو مدد کر رہے ہوں گے وہ کوئی سماجی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ برے لوگ بھی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ وہ دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کفر کی وجہ سے ان کے عامال کی کوئی وقت نہیں رہتی اس لیے اس کا reward تو دنیا میں مل جاتا ہے لیکن نیکیوں کا reward دنیا میں نہیں ملتا یہ ہمیشہ یاد رکھی ہے اس کا کوئی جملہ اللہ تعالی نے نہیں بولا صحابہ کے بعض وعدوں سے غلط فہم ہی ہو جاتی ہے تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم دنیا میں نیکی اختیار کرو گے رسول کا ساتھ دو گا تو میں تمہیں خلافت دوں گا وہ رسالت کے وعدوں کے اندر ایک وعدہ ہے نہ کہ میرے آپ کے ساتھ چنانچہ ہم نے پچھلے تین سو سال سے خلافت کی بڑی تحریکیں جلائی ہیں اللہ تعالی نے نہیں دی آگے بڑھتے ہیں جی یہ بات بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ شامل تھے انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب آغاز انہوں نے یہاں سے کیا کہ اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول کیجئے آپ بلا شبہ سمیع علیم ہیں اس آیت میں بھی دو باتیں اہم ہیں ایک یہ کہ اس آیت سے صاف لگتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر اولاً ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے پہلے موجود نہیں تھا کیونکہ بنیادیں اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا لیکن ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ بنیادیں وغیرہ ختم ہو گئی ہوں گھر پرانا بنا ہوا ہو نئے سرے سے اٹھائی گئی ہوں تو اس کا امکان ہے اس لیے ہمارے محققین کی دونوں آ رہا ہیں ایک رائی یہ ہے کہ یہ گھر آدم علیہ السلام کے زمانے بنایا گیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے بڑی مشکل سے یہ مقام اللہ کی راہنمائی میں تلاش کر کے اس کو اسرے نے تعمیر کیا اور دوسری رائی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی نے اس گھر کو تعمیر کیا ہے آگے انہوں نے دعا کی ہے اور دعا کے آغاز میں یہ کہا ہے کہ رب ہماری دعا قبول فرماؤں میں یہ بتا چکا ہوں کہ اب جو سلسلہ شروع ہوا ہے یا بنی اسرائیل کے ایک سو بائیس نمبر آیت سے وہ یہود کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اصل ملت ابراہیمی کا حصہ بن جاؤ اس امت کا حصہ بن جاؤ جو اب نئی برپاکی جا رہی ہے اور دن ابراہیمی کو بھی خالص کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو یہود نے اور جو قریش نے ہم عزشیں کر رکھی ہیں ان سے پاک کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو آپ اس کو اختیار کریں یہ دعوت دی جا رہی ہے اس کے لیے پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی کیا حصیت ہے اور اس امت کی اب جو اٹھائی جا رہی ہے اس کی کیا حصیت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے تو دونوں بزرگوں نے دعا کی کہ ہمارے رب ہماری یہ دعا قبول کیجئے گا جو ہم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب دو صفات اکٹھی آ جاتی ہیں اور ان کے بیچ میں واو نہیں ہوتی عطف کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی صفت ہے جس کے دو پہلو ہیں ایک ہی صفت ہے جس کے دو پہلو ہیں تو یہاں سمیع علیم ہیں کہ اگر صرف سمیع ہو اور جاننے والا نہ ہو تو سمیع کا کچھ معنی نہیں ہے اور اگر علیم ہو اور سننے والا نہ ہو تو علیم بھی مکمل نہیں ہے تو اس لئے اس کے دو پہلو ملا کر ایک جامع صفت بنتی ہے عربی زبان کے الفاظ کی جو وسط ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اس طرح سے کہ وہ بہت خدا کی صفات کا کچھ نہ کچھ تحمل کر سکے کیونکہ خدا کی صفات اتنی عظیم ہیں کہ وہ ہماری انسانی زبان اس کو بیان نہیں کر پا دی اس کے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ یہ نکالا ہے کہ دو صفتیں اکٹھی کر دیتے ہیں تاکہ اس کی احاطہ ہو جائے وہ کسی حد تک زیادہ سے زیادہ اس کا کینوس وسیع ہو جائے تو اب دعا کے لحاظ سے دیکھئے کہ سمیع ہونا ضروری ہے دعا اگر میں پکاروں اور وہ دعا جس کو میں پکار رہا ہوں دعا سنن نہیں سکتا تو جواب کیا دے گا اور علیم کا مطلب ہے کہ آپ اپنے علم کے مطابق اپنی حکمت کے مطابق اپنی دانائی کے مطابق اس دعا کو قبول کیجئے تو یہ پہلو دونوں پیش نظر رکھ کے ان بزرگوں نے دعا کی ہے دعا بڑی عظیم ہے جتنے یہ بزرگ عظیم ہیں اتنی ہی شان کی دعا ہے چھوٹی دعا نہیں ہے بہت بڑی دعا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دوسری عظمت ان کی سامنے آتی ہے کہ وہ کتنا بڑا ویجن رکھتے تھے اگلی اہد کے لیے فیوچر کے لیے اور کس قسم کی ان کی دانائی ہے کہ وہ ایک سہراں میں بیٹھے ہوئے کیا مستقبل کا کیا پلان کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں حیرت انگیز ہے یعنی وہ بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے دانا بلکل چھوٹے سے لگتے ہیں صرف اس دعا کو اگر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام مانگ کر رہے ہیں یعنی ایک قیامت تک کے لیے ایک چیز مانگ رہے ہیں فرمایے ربنا و جلنا مسلمین دو ہیں چونکہ بزرگ تو دونوں نے اپنے لئے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو مسلم بنا دے یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار اور اپنے آپ کو جھکا دینے والا اور مسلم کا مطلب مسلمان ہونا بھی ہوتا ہے تو ایسا لفظ بولا ہے کہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں ایسا لفظ لیا ہے کہ دونوں کی طرف ذہن جاتا ہے تو اے ہمارے رب ہم دونوں کو مسلمان بنا دیں اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو فرما بردار بنا دیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک پوری امت اٹھائیے جو آپ کی فرما بردار ہو یہاں پہ لکا جو ہے اور دونوں جگہ پہ یہ واضح کرتا ہے کہ یہاں فرما برداری کا مفہوم غالب ہے تو یہ کرائن ہوتے ہیں کلام کے اندر کہ اپنا فرما بردار بنا لے ٹھیک ہے اپنا مسلم بنا لے تو مطلب مسلم ہوتا کون ہے آگے ایک آیت نمبر 131 میں جا کر اللہ تعالیٰ نے آپ ابراہیم الاسلام سے فرمایا کہ اس کالالہ ربہ اسلم جب میں نے ابراہیم سے کہا کہ اسلم کرو تو کالا اسلم تلی رب العالمین تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب العالمین کے لیے مسلم ہوں مطلب کیا اس کا دیکھئے جو ابراہیم الاسلام کی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خوبی بیان کی کہ وہ آخری درجے کے فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم آخری درجے میں اللہ کے فرما بردار ہو جائیں میں مسلسل درس میں یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کا حکم عقلی طور پر سمجھ آئے نہ آئے مجھے ماننا ہے اس کی لوجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے مجھے ماننا ہے مجھے وہ دانائی کی بات لگے نہ لگے مجھے ماننا ہے اللہ کی ہر بات دانائی والی ہے لیکن مجھے نہیں لگ رہے تو پھر بھی مجھے ماننا ہے یہ ہے اسلم نقصان نظر آ رہا ہے تب بھی ماننی ہے فائدہ نظر آ رہا ہے تب بھی ماننی ہے کوئی عجیب سی بات لگ رہی ہے انوکھی سی بات لگ رہی ہے مثلا قتل شریعت میں حرام ہے ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے وہ نبی کا خواب ہے یہ نہ سمجھ لیے کہ آپ کو بھی آئے تو آپ بھی کر ڈالیں وہ نبی کا خواب ہے تو ان کو لگا کہ اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں تو انوکھا خواب ہونے کے باوجود عمل کرنے چلے گا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں بس حکم ہے عمل کرنا اب یہ اللہ کی شریعت میں مانا ہے کہ کسی کی جان لی جائے اور اب اللہ ہی حکم دے رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کھڑے ہونا ہے آپ اس پہ تو بحث کر سکتے ہیں کہ یہ حکم ہے یا نہیں ہے اس حکم کے معنی کیا ہے یہ تو بحث ہو سکتی ہے لیکن جیسے ہی حکم آ گیا بس ہم نے ماننا ہے ہم نے سرسید کے عہد میں یہ چیز کرنے کی کوشش کی تمام مقاطوے فکر میں میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا اپنے سمیت شامل کر کے کہہ رہا ہوں اپنے مکتب کو ہم نے یہ کوشش کی کہ اکل کے ذریعے سے دین کو منوایا جائے دین ثبوت کے ذریعے سے منوایا جاتا ہے یعنی میرے والد صاحب کا پیغام آپ لے کر آئیں کہ وہ دو لاکھ روپے مانگ رہے ہیں میں سوچنے بیٹھ جاؤں کہ ان کو کیا کرنا ہے کس لیے چاہیے کیوں چاہیے میں بس ان سے پوچھوں کہ یہ ان کا حکم ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہی کہا تھا کافی ہے اب عمل کرنا ہے یہ وہ رویہ ہے جو خدا کے حضور چاہیے والد کے حضور ہو سکتا ہے کہ بعض وقت ہم بحث کر لیں لیکن خدا کے حضور یہی رویہ چاہیے یہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اور یہی وہ لفظ ہے جو مسلم کا لفظ ادا کرتا ہے کہ بس خدا کا حکم آگیا ہے سرسید کی منطق پہ پورا اترتا یا نہیں اترتا میں نے ماننا ہے مغرب کی منطق پہ پورا اترتا یا نہیں اترتا میں نے ماننا ہے لیکن وہ حکم اللہ کا ہونا چاہیے بس مسلمان کا کام اتنا ہے کیونکہ ہم نے کئی حکم خود بنا لی ہے ساری جو متصفیفانہ طریقت ہے وہ ہم نے خود بنائی ہے سارے جو فقہ کے بہت سارے حکام ہیں جس کا کوئی قرآن و سنت کو ہوا بھی نہیں لگی ہوئی ہم نے خود بنائے ہیں تو ان سے بلند ہونا ہے صرف اللہ اور اللہ کی رسول تک ہم نے محدود رہنا ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما برطار بنا لیں یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ دعا کرنا جا رہے ہیں ایک امت کی تحصیص کی ایک امت کی بنیاد رکھنے کی اور آغاز اپنے سے کیا حالانکہ دونوں فرما برداری میں کھڑے ہیں ایسا نہیں ہے کہ فرما بردار نہیں ہے دونوں فرما برداری میں کھڑے ہیں دعا یہی مانگ رہے ہیں اور پھر فرمایا کہ ہماری اولاد میں ہم دونوں کی اولاد میں یہ واضح رہنا چاہئے اس سے مراد ملت یہودیت نہیں ہے حضرت عساق کی اولاد مراد نہیں ہے جو دو بزرگ دعا کر رہے ہیں ان کی ضروریت میں ہیں اور وہ ابراہیم اور اسماعیل ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وجود پذیر ہونے والی امت کی طرف اشارہ تھا تو دوسری اب اس امت کو کیسا ہونا چاہیے وہ لفظ مسلمتن لکھ سے بیان کیا ہے بیسی امت نہیں ہونی چاہیے ایسے یہود ہو گئے ہوئے ہیں یہود سب کچھ ان کے پاس ہے شریعت ان کے پاس ہے اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے لیکن وہ مسلم نہیں ہیں یہ بتانا پیش نظر ہے چونکہ یہ یہود کے لئے آئینہ بھی ہے یہود کو دعوت بھی ہے کہ اللہ کے مسلم بن جاؤ اور وہ بننے کو تیار نہیں ہے اس لئے اب وہ لفظ وہ مسلسل بولے جائیں گے آگے بھی حضرت یاکوب کا علیہ السلام ذکر بھی آئے گا تو وہاں پر بھی یہی لفظ بولے گئے ہیں کہ اصل مطالبہ کیا تھا حضرت عساق کس کو دین سمجھتے تھے اور عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کس کو دین سمجھتے تھے وہ خدا کی فرما برداری تھی اور تم ظاہری چیزوں میں فس گئے اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ شریعت بھی دین ہے لیکن صرف شریعت دین نہیں ہے اس رویہ کا نام دین ہے جس کو مسلم ہونا کہتے ہیں تو اگر میں مسلم نہیں ہوں اپنے رویہوں میں اپنے صبح شام کے کاموں میں تو جتنی مرضی شریعت کی پیروی کر لوں وہ یہود ہم سے زیادہ سختی سے کرتے ہیں یعنی ہم پھر نرم پڑ جاتے ہیں وہ نہیں پڑتے ہیں ہمارے ہاں تو پھر یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس قرآن اور سنت محفوظ ہیں تو ہم فقہ کے بعض احکام سے اختلاف کر لیتے ہیں ہنفیوں کے وہ شافی نہیں مانتے شافیوں کے ہنفی نہیں مانتے لیکن یہود کے ہاں ایسا نہیں ہے وہ فقہ کو بھی دین کا حصہ مانتے ہیں اور بڑی سختی سے پیروی کرتے ہیں کمی کس چیز کی ہے اس کی کمی ہے کہ وہ خدا کے فرما بردار نہیں ہے وہ فقہ کے فرما بردار ہے اپنے تمناوں کے اس کو قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تمہاری تمنا ہے تم ان کی پیروی کرتے ہو تو میرے اور آپ کے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے فرما بردار ہوں چنانچہ جو خدا کا فرما بردار ہوگا اس کو جب پتا چلے کہ اللہ کا حکم یہ تو نہیں تھا یہ تھا تو وہ کیا کرے گا مسلح کی بات مانے گا استاد کی بات مانے گا باپ کی بات مانے گا یا خدا کا حکم واضح ہونے پر ٹھیک ہو جائے گا تو پورا قرآن مجید یہود کو بتا رہا تھا کہ اللہ کا حکم یہ تھا یہ تھا یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا اور وہ چھوڑنے کو تیاد نہیں ہے ابو بکر صدیق نے کیا کیا رضی اللہ عنہ چھوڑ کے آگئے عثمان اکدنی نے کیا کیا چھوڑ کے آگئے عمر فاروق نے کیا کیا چھوڑ کے آگئے حضرت علی نے کیا کیا چھوڑ کے آگئے یہ ان کی عظمت وہ مسلمان ہو گئے اور وہ نہیں ہوئے تو یہ کرنے کا کام دراصل یہ ہے تب انہوں نے کہا کہ میری اولاد اس وقت تو میں اسماعیل کے سپورت کر رہا ہوں اور اسماعیل کی اولاد میں نیک لوگ پیدا ہوتے رہیں گے لیکن ایک امت مسلمہ آپ نے اٹھانی ہے ایک دو تین نہیں یہ بصیرت کتنی عجیب ہے کہ انہوں نے پورا ایک پلان اپنے سامنے رکھا ہے کہ میری ہم دونوں کی اولاد میں یعنی ضروریت اسماعیل میں ایک امت ہو جو یہ کام کرے وَآَرِنَا مَنَاسِقَ نَامَ اے اور ہمارے رب اس امت جب برپا کی جائے تو ہمیں وہ چیزیں سکھائیے گا جو مناسق ہیں عبادت کے طریقے ہیں آرِنَا کے لفظ بہت اچھا بولا ہے یعنی اچھی طرح جنوا دیجئے اچھی طرح پہچان ہو جائے کوئی شبہ نہ رہے اس میں اور عجیب و غریب بات ہے کہ امتِ مسلمہ کا جو غیر مشکوک دین ہے وہ ایسا یہ جیسے آنکھوں سے دیکھاؤں جس کا متواتر کہتے ہیں سنتِ متواترہ بلکر روز روشن کی طرح واضح ہے قرآنِ وجید بلکر روز روشن کی طرح واضح ہے تو مناسق اس طرح سے سکھائے گئے ہیں کہ امت میں ان کا چلن اس طرح سے ہو گیا ہے کہ بلکر سامنے پڑی بلکر سامنے اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی آپ دیکھیں ان کی بزیرت کہ آرے نا مناسقنا یہ نہیں بتایا کہ ہمیں سکھائیے آگے جیسے اللہمہ بھی آیا ہے تو اللہمہ نہیں بولا انہوں ہے آرے نا مناسقنا وہ مشہود ہو جائیں گلی گلی میں نظر آ رہے ہوں ہر جگہ نظر آ رہے ہوں وَتُبَ عَلَيْنَا اور ہمارے اوپر اپنا فضل فرمائیے توبہ کا بہت بڑا کنسپٹ ہے میں جو کہ جو میں پہ واضح کرائی ہوں حضرت آدم کے قسم میں واضح کیا تھا علیہ السلام توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ غلطی سے واپس پلٹانے کی توفیق غلطی کے اعتراف کی توفیق خدا سے توبہ مانگنے کی توفیق اور پھر گناہ کو مٹا کر عجر دینے کی جو خدا کی صرف سے انعائت ہے ان سب کے لیے توبہ علیہنہ کے الفاظ ہمارے اوپر بنیادی معنی ہے اے اللہ ہمارے اوپر توجہ فرمائیے ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے یہ معنی ہوتا ہے بے شک آپ تواب ہیں اور رہیم ہیں یہاں پر بھی دو صفتیں اکٹھی کی گئیں بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ ہم مانا الفاظ ایسا نہیں ہے یہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں دو لفظ مل کر بہت جامیت اور بہت معنویت پیدا کر رہی ہیں تواب کا مطلب ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی فرمایا کہ انایت کرنے والا لیکن توبہ قبول کرنے والا کا مفہوم اس میں غالب ہے رہیم کا مطلب ہوتا ہے رحمت والا رحمت عدل کا تقاضہ کرتی ہے توبہ عدل کا تقاضہ نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے توبہ قبول کر لیجئے عدل ہے ناانصافی ہر صورت میں توبہ قبول کرنا تو تواب مغفرت ہی مغفرت ہے لیکن رحمت کے اندر عدل بھی ہے میں واضح کر چکا ہوں جب بسمدہ کی تفسیر کی تھی تو رحیم کے اندر چکے عدل ہیں تو اس آدمی کی توبہ قبول ہوگی جس پر رحمت اس کو مستحق بنا دے گی اور رحمت کس کو مستحق بنائے گی جس کی جیسے ظلم وجود میں نہ آئے چنانچہ فرمایا کہ میں مشرق کی توبہ قبول نہیں کروں گا اس کو اوپر رحمت نہیں کروں گا تو مشرق رحمت سے نکل گیا ہے اس لئے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی آخرت میں دنیا میں تو کر لے گا تو تو شرق چھوڑ دے گا تو ہو جائے گی تو تواب کا مطلب ہے توبہ قبول کرنے والا رحمت تو یوں سمجھئے کہ جو آدمی رحمت کا مستحق ہوگا اسی کی توبہ قبول ہوگی ٹھیک ہے یہ ان دو صفتوں کے اکٹھا کرنے سے ایک مفہوم یہ نکل رہا ہے اور اس کی رحمت کیونکہ توبہ والی ہے اس لئے یہ بھی رحمتی کا تقاضہ ہے کہ وہ توبہ بھی قبول کرتا ورنہ اگر وہ یہ حصول بنا لیتا کہ میں نے توبہ قبول نہیں کرنے تو بنا لیتا کون اس کا ہاتھ رکھ سکتا ہے تو رحمت سے دو چیزیں پھوٹ رہی تھی عدل اور توبہ ایک کو بیان کر دیا کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں لیکن قائدہ رحمت کے تحت ایسے نہیں تو قائدہ رحمت کس کے لئے متحرک ہوگا وہ اگلے سورہ عمران میں سورہ توبہ وغیرہ میں واضح ہوتا ہے کہ جو غلطی پر توبہ کرنے والے ہوں گے اشتغفار کرنے والے ہوں گے ہر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی سنانچہ جو مرنے تک توبہ نہ کرے توبہ قبول نہیں ہوگی مرتے ہوئے کرے توبہ قبول نہیں ہوگی یہ اس رحمت کے قائدے کے خلاف ہے کہ ایک آدمی کو جتنی محلط ملی تھی ساری برباد کر دی اور اب آگیا ہو تو یہ عدل کے قائدے کے خلاف ہے تو اس لئے جو توبہ ہے اس کو رحمت کے دائرے میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ کہ میری توبہ قبول کرنے کا قائدہ کیا ہے چنانچہ اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے کیا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ٹھیک ہے فیرون کی بات مان لیتے ہیں کہ میں ڈوب رہا ہوں جی اللہ مان لی ہے اللہ نے کہا اللہ اب ڈوبتے ہوئے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں رب موسیٰ اور حرون پہ ایمان لیا نہیں اب نہیں ماننے چاہیے گی عدل کے خلاف رحمت تو تقادہ کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے چلو ابھی بھی توبہ بھی تقادہ کر سکے توبہ تو کر رہا ہوں دیکھیں اس طرح فرمایا کہ جو ساری زندگی گناہ پر پڑا رہے ہیں اور اس کی اسی حالت میں موت آ جائے توبہ قبول نہیں ہوگی یہ رحمت کا قائدہ ہے جس کے اندر سے عدل پھوٹتا ہے اس عدل سے پھر اللہ تعالیٰ ان حراف نہیں کرتے یہ خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ غیر منصفانہ معاملہ کرے جو اس کی شان کے خلاف ہے تو یہ تباب الرحیم کا اتنا جامع مفہوم ہے اس کے اندر اب جو اگلی دعا ہے یہاں پر بھی بہت بڑی دعا ہے جو ابھی تک ہم نے پڑی ہے اور حضرت ابراہیم کی ویجن ان کی بصیرت ان کی خدا کے دین کے ساتھ لگن خدا کے مشن کے ساتھ لگن خدا کے اس پیغام کی حقیقت سب کچھ اس میں جھلک رہا ہے بہت بڑے آدمی کے بہت نیائت مناسب چنے ہوئے الفاظ ہیں بہت عالی الفاظ ہیں آگے فرمائی ربنا واباس فیہم حضرت ابراہیمی کی دعا اور اسماعیل کی دعا چل رہی ہے کہتے ہیں ہمارے رب پھر جو امت مسلمہ آپ بنائیں ان میں ایک رسول انہی میں سے اٹھائیے گا دیکھیں کتے ہیں ایک ایک جملے میں کیا کیا جواب پوشید آئے ہیں یہود کہہ رہے ہیں کہ یہ ان میں سے تو آنا نہیں تھا نبی نے اللہ تعالیٰ فرمارہیم نے دعا یہی کی تھی کہ ان میں سے انہی میں سے رسول آنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن میں سے ہیں اولاد اسماعیل سے ہیں تو ربنا واباس فیہم رسولا منہم اے ہمارے رب انہی میں انہی میں سے ایک رسول بیجئے گا ایک رسول جسے واضح ہو رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا ایک ہی رسول کی دعا کی جا رہی ہے تو یہ واباس فیہم رسولا منہم انہی کے اندر سے ایک رسول بھی ان میں مبوز کیجئے امتِ مسلمہ اس کے بغیر بن نہیں سکتے کہ ایک نئے رسول کی ضرورت ہوگی یتلو آلیہم آیاتک وہ رسول کام کیا کریں گے آپ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائیں گے یہ کتاب کتاب مانگی ہے خالی نبی نہیں مانگا کیونکہ بعض انبیاء ایسے بھی آئے ہیں جن کو کتاب نہیں ملی بس وہ نبی تھے آگئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کتاب والا رسول مانگا جو اللہ کا کلام پڑھ کر سنائے یتلو سے واضح ہو رہا ہے کہ وہی ایسی ہیں جو کلام کی صورت میں نازل ہوگی جس کو پڑھا جائے گا ایک ہوتا ہے کہ پیغام دل میں آیا پہنچا رہی آگیا اس کے لئے یتلو نہیں آسکتا تو یتلو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے ہمارے بعض علماء یہ بات نہیں مانتے کہ قرآن مجید اللہ کے الفاظ میں اترا ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغام اترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور آپ نے اس کو زبان لی ہے یہ الفاظ آپ کے ہیں پیغام اللہ کا ہے لیکن یہاں جو دعا کی جا رہی ہے اور تین مقامات پر یہ دعائی بھی ہے اللہ کی طرف سے بھی دعا نہیں بلکہ یہ آیت جس میں یہ تین کام بتائیں وہاں بھی یتلو ہی بولا گیا ہے تو یتلو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید الفاظ کے ساتھ نازل ہوا ہے تو درخواست کی کہ اے مارے رب ان کے اندر سے ایک رسول بھیجئے گا جو آپ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے وَيُعَلِّمْهُمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ بھی کریں اس آیت میں بہت ساری اہم باتیں ہیں لیکن ٹائم بھی ہمارا ہو رہا ہے تو میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کر کے پھر انشاءاللہ کلاس میں دیکھیں گے اس کو کہ نبی اس آیت میں جو عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اس میں ان چاروں چیزوں کی ترتیب ڈیفرنٹ ہے یَتْلُوْا لَيْهِمْ تو سب میں پہلے آیا ہے جتنی بھی آیتیں اس مضمون کی ہیں یعنی تین اور مقامات پہ ہیں وہاں یَتْلُوْا لَيْهِمْ کے بعد یعنی یَتْلُوْا لَيْهِمْ تو پہلے ہی آیا ہے لیکن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةَ سے پہلے وَيُوْزَكِّهِمْ آیا تو یوں سمجھئے کہ عبراہیم علیہ السلام کی دعا میں ان چیزوں کی ترتیب مختلف ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تو اس میں ترتیب مختلف ہے عبراہیم علیہ السلام نے یُزَكِّهِمْ سب سے اینڈ پہ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یُزَكِّهِمْ دوسرے نمبر پہ رکھا یَتْلُوْا لَيْهِمْ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبراہیم علیہ السلام یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے کام ہوں گے تو پھر تسکیہ ہوگا یعنی آیتیں تلاوت کی جائیں گی تعلیمِ کتاب و حکمت ہوگی تو پھر تسکیہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں تلاوتِ آیات سے یہ چیز ہوتی ہے تو ترتیب سے یہ معنی پیدا ہو جائیں گے کہ محض تلاوتِ آیات ہی تسکیہ کر دیتی ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یزکیہم صوفیہ کے معنی میں بولا نہیں جاتا تھا جس معنی میں صوفیہ نے بعد میں استعمال کیا کہ وہ مراقبے اور چلے کر کے اور اس طرح کی چیزیں کر کے اپنے نفس کا تسکیہ کرنا ہے بلکہ یہ سیدھا سیدھا بات مان لینے اور اپنے صدر جانے کے معنی بولا جاتا تھا تو قرآن کی آیتیں مجھے صدھاریں گی آپ کو صدھاریں گی اس کے نتیجے میں کیا ہوگا تعلیمِ کتاب و حکمت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو خدا کی ترتیب میں بات یوں ہے ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب میں بات یہ ہے کہ آیتوں کی تلاوت ہوگی کتاب کی تعلیم ہوگی حکمت کی تعلیم ہوگی تو لوگ صدر جائیں گے یہ ابراہیم علیہ السلام بحثیتِ بشر ان کا ذہن یہ ہے اور اللہ تعالیٰ بحثیتِ خدا ان کے ذہن میں تذکیہ دوسرے نمبر پہ ہے اس لیے اس جملے کو سمجھئے جو حضرتِ موسیٰ کو کہا گیا کہ جا کر مصر فیرون کو کہیں تو ان کا جملہ یہ ہے کہ کیا کوئی صدرنے کا پروگرام ہے پہلا جملہ جا کر بولنا ہے تو صدرنے کا مفہوم ہے اس کے اندر تو صدرنے کے لیے ایمان لانا ہے اقیدہ درست کرنا ہے رویہ درست کرنا ہے مسلمان بننا ہے اس کے بعد پھر کتاب و حکمت کی تعلیم شروع جاتی ہے وآخر دامان الحمدللہ رب العالمین